ان کے لب رنگی کی نچھا بہت تھی جس نے ساکھ کی بھائییں کو اوڈیو سوالے پلے کر دیتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں محمد ساکیب اشرفی مریوبی بیسٹ مرادباد سے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ارض ہے کہ کسی اسلامی بھائی نے گاڑی بک کروائی ایک ڈرائیور صاحب سے تو انہوں نے پیسے بتائے اس گاڑی کے زیادہ اور وہ گاڑی بک ہو گئی اور انہوں نے جس کی گاڑی تھی اس سے کم میں کم پیسوں میں بک کر لیا اب وہ سودہ ہو گیا اس میں کچھ پیسے بچے جو بیچ والا انسان تھا بروکر اب اس کے وہ پیسے لینے جائز ہے یا نہیں السلام علیکم ساکیب بھائی ایک بات سنو سلوہ پہلے جواب لے سلوہ پہلے جو ہمارے اس مسئلے میں گاڑی وغیرہ رینٹ پہ دینے کے اندر عورف یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹریولز کی دکان کھول کے بیٹھتا ہے کاروبار کرتا ہے اور باقی گاڑیوں والوں سے یہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو گاڑی بک کرنی ہو تو ان کی گاڑی لے لی جائے تو جو گاڑی کے اصل مالک ہوتے ہیں وہ ان سے ڈیلروں سے کانٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ گاڑی یہ اتنی سیٹر بس ہے یا کار ہے کہیں اگر بک پہ جانے ہو تو بتانا تو پھر جو بندہ ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا گاڑیوں کے مالک کہاں ہے تو یہ بیچ میں کوڈینیٹر ہوتا ہے تو کسٹومار آتا ہے ان کے پاس اور ان کو صورت بتاتا ہے کہ ہمیں اتنے دن کے لئے باہر جانا ہے اتنے سیٹ والی گاڑی چاہیے تو یہ اپنے لسٹ میں بروکر دیکھتے ہیں اور پھر ان کو فون کر کے ان سے رابطہ کر کے گاڑی مانگاتے ہیں اب یہ گاڑی والا مان لوگر دو ہزار لے گا تو یہ آپ سے تین یا ساڑھے تین یا زیادہ پیسے لیں گے پھر بیج میں درمیان میں آپ کا سفر مکمل ہونا تھا یہی بندہ ذمہ دار ہوگا کہاں بس لگی ہے کہاں پہ آنی ہے کہاں جانی ہے اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ اگر پیش آئے گا رستے میں تو آپ اس سے ہی کانٹیکٹ کریں گے تو یہ قسم کا جو ہے نا وہ کاروبار ہے اس میں بس بک کرنے والا بھی جانتا ہے کہ ہاں یہ بیچ میں جو بندہ بیٹھا ہے دکان پہ ٹریول ایجنسی کھول گئی یہ پیسے لے گا اور بس والا بھی جانتا ہے کہ جو مجھے پیسے دے گا تو اس میں سے ہی اپنا حصہ کاٹ کے لے گا تو اس طرح گئی جو کاروبار ہوتا ہے اور یہ بیچ میں بروکر کے زیادہ پیسے لے یہ بلکل درست ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بروکر ہوتے ہیں جو گاڑی بغیرہ گہیں لگانے لے جانے کیلئے لگاتے ہیں تو یہ سب ان کے مالک نہیں ہوتے یہ خود کی گاڑییں ان کے نہیں ہوتی تو یہ باہر کی ہی گاڑییں ہوتی ہیں دوسروں کی تو اگر آپ کے ساتھ صورت یہ ہے کہ جی شخص نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک گاڑی بک کریں تو جس سے کہا گیا تھا اگر اس کا کاروبار یہ ہی تھا کہ وہ گاڑیوں وغیرہ کا ٹریول ایجنسی چلاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ پیسے ہی بتائے گا گاڑی والے سے بات کر کے یعنی گاڑی والا اگر کہے گا کہ مجھے پانچ ہزار روپے چاہیے تو یہ اس کو زیادہ بتائے گا اپنی کمیشن اس میں جوڑ کے بتائے گا تو اگر صورت یہی ہے آپ کی تو اس طرح سے پیسہ لینا یہ بلکل درست ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ایسا ہے کہ جس سے بات کی گئی ہے وہ کوئی گاڑی والا نہیں تھا کہنے والے نے بطور احسان ان سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ذرا یہ کام کر دیں جیسے کہ وہ ممن ہوتا ہے کہ اگر کوئی بازار جا رہا ہے تو دوسرا شخص بھی اس کو کہتے تھا ہے کہ بازار سے ہمارا یہ سامان بھی لے آنا اس میں وہ سامان کا جو ہے بیچنے والا نہیں ہوتا بلکہ ایک قسم سے وکیل بن جاتا ہے تو اس صورت میں جتنے کا سامان بازار میں پرائز تھا اس کو وہی پرائز بتانا پڑے گا اور وہی لینا پڑے گا اگرچہ اپنے جانے آنے کا کرایا یا اپنی محنت سامان اٹھا کے لانے کا ایکسٹرا وصول سکتا ہے اب اس میں جو آپ کی صورت ہے کہ اگر یہ ٹریول ایجنسی والا تھا جس سے گاڑی بک کی گئی اور یہ زیادہ پیسے لیتا ہے تو یہ قسم کا کاروبار ہی ہے اس میں زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں ٹریول ایجنسی والا جو ہے مالی کو کو بھی پیسے دے گا اور خود بھی پیسے رکھے گا اور یہ گاڑی بک کرنے والے بھی جانتا ہے اور اگر صورتحال ایسی نہیں ہے اس کی کوئی ایجنسی بھی نہیں تھی صرف ایک اپنے پن کی وجہ سے اس نے کہہ دیا آپ کو گاڑی بک کرنی ہے اور اس شخص نے پیچھے گاڑی والے سے بات کری اور اس نے پانچ ہزار بتا اس نے بیک میں کہہ دیا کہ ساڑھے پانچ ہزار میں دے دینا میں یہ کام کروا دوں گا تو یعنی یہ ساڑھے پانچ ہزار روپے بتایا تو اس طرح بیچ میں یہ پیسے کھانا اس کے جبکہ اسے بطور وکیل پیش کیا گیا ہو تو یہ درست نہیں ہے یعنی اس طرح کہ اس نے پیسے ساڑھے پانچ بتائی ہی نہیں تو یہ ساڑھے پانچ بولے کیونکہ یہ اس میں بروکری والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک وکیل والا مسئلہ ہے کہ اس کو صرف ایک ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ ہماری طرف سے یہ کام کر دو اس کو ایسے سمجھے کہ اگر فیکٹری کے اندر کوئی شخص کام کر رہا ہے اور کوئی مالک یہ کہتا ہے کہ بازار سے جا کے ایک پار لیجی کا بسکوٹ لے آؤ تو یہ اس کو ذمہ داری بنا گے بھیجی کہ یہ کام آپ کر دینا اب یہ جاتا ہے اور پانچ والے بسکوٹ کو بولے گا یہ چھے روپے کا ہے تو یہ اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دکان والا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اس کا وکیل ہے جس کو وہی قیمت بتانی پڑے گی جو اس نے بتائی ہے تو آپ کے ساتھ اگر یہ صورت ہے کہ جس سے بک کرا گیا ہے وہ ایک بطور حیثیت وکیل تھا تو اس کو وہی رقم لینی ہوگی دینی ہوگی یا بتانی ہوگی جو پیچھے گاڑی والے کی اس سے زیادہ نہیں لے سکتا دوسری بات یہ ہے ساکتیب اشرفی صاحب میرا نام سکندر ہے سکندر وارسی کہتے ہیں لوگ کیونکہ سوال کرنے والے جو ہے وہ ایج اور عمر میں بڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ سیدھا سوال کیا کریں بھائی سکندر یہ میرا سوال ہے تیرے پاس جواب ہو تو اس کا جواب دے دو اگر نہیں ہو تو پھر میں منع کر دوں گا تو اتنا ہی بس کافی ہے کہ نام کے ساتھ سوال پوچھے لے اب یہ حضرت حضور آرگا بارگا یہ نہ کیا گرے نہ سوال میں نے لکھنے اس کو میں پہلے سے بھی منع کرتا رہا مسائلہ شریعت کتاب کے سوال آتے تھے تو اس وقت بھی میں نے منع کیا اصل میں بارگاہ ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کی ہے نا عالم دین کی ہم نہ پدی نہ پدی کا شوربہ تو ان لوگوں کی ہوتی ہے بارگاہ بڑے بڑے علماء کی خان کا ہوئے لوگ کی تو ان کی بارگاہ میں جاگ رہا سب میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اس لئے یہ سارے الکابات الفاظ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے سیدھا نام لیں اور سوال کریں اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے بہتر کلوف ہو کے سوال کریں اور کتابوں سے بھی دھوکہ نہ کھائیں یہ ڈیمو ورزن رکھے ہوئے ہیں ابھی میں تو چھوڑ ہی چکا تھا یا میرا ارادہ بھی نہیں ہے آنے کا اور ابھی بھی میرا اتنا کوئی خاص ارادہ یا دل نہیں ہے جبرا لاغے بٹھال دیا گیا ہے بس اتنا ہے میرا منعی تابی یہ ریکوڈنگ ہتم ہوگی میں پھر جاگے کھیل کود میں لگ جاؤں گا تو یہ آرگا بارگا والا سسٹم میں اپنا نہیں ہے یہ بڑے بڑا علماء کا اپنی کوئی آرگا بارگا نہیں ہے تو اس کا آپ خیال رکھا کریں پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا موسیقی